اطبام طالبات کو میں تخریر میدان میں لے کر چلتا ہوں اس میدان کے پہلی مقریرہ جو کہ گردو زبان میں تخریر پیش کرنے والی طالب وفضلیت کی حبیبہ محمد رفیق کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اپنے موزی کے وضاحت کرے تو تفضل مشکولہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید بالفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین يقاتلون بأنهم ظلمون وإن الله على نصرهم لقدير محتم بالشان علماء کرام ذیبقار معلمین ومعلمات معزز سامعین و سامعات جیسا کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم بمناسبت پندرہ اگش یہاں اکھٹا ہوئے ہیں لہذا تاریخ ہند کے مطالب چند باتیں آپ کے گوشے گزار ہیں معزز سامعین و سامعات پندرہ اگش کی تاریخ ہندوستان کی ایک یادگار اور اہم ترین تاریخ ہے پندرہ اگش کی تقریب ہر ہندوستانی بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ مناتا ہے ہر کوئی اس دن اپنے شہیدان وطن کی قربانیوں کو یاد کرتا ہے ہندوستان کو طویل جد و جہن کے بعد آزادی کی یہ نعمت حاصل ہوئی جس کے لیے ہمارے اصلاف نے زبردست قربانیوں کا نظرانہ پیش کیا جان و مال کی قربانیاں دیں تحریکیں چلائیں تختائے دار پر چڑھیں پھانزی کے پھندے کو جرت و حوصلہ اور کمال بہادوری کے ساتھ بہخشی گلے لگایا قید و بن کی صحبتیں چھیلیں اور حصول آزادی کے خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے غیر ملکی حکمرانوں نے اپنی اقتدار کو قائم رکھلتے لیے ترہ ترہ بھی چالے چلیں تدبیریں کی رشوتیں دیں لالت دلائیں ہوت ڈالو اور حکومت کرو کے اصول بڑے پائمانے پر اختیار کیا معزز زامعین و زامعین غدر کے زمانے میں مولانا فضل الحق خیر آبادی رحمہ اللہ نے انگریزوں کی خلاف فتوہ مرتب کرایا جس پر علماء دہلی سے دستخط لیے گئے اور وہی فتوہ مولانا کی گریب ساری کا سبب بنا جب مولانا پر مقدمہ چلا اور جہاد کے فتوے کی عدالت نے تصدیق چاہی تو مولانا نے کھل کر کہا کہ فتوہ میرا ہی مرتب کیا ہوا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ مولانا جو پر تھانی سری اپنی کتاب کالا پانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھڑیاں پھروں میں بیڑیاں جسم پر جہل کا لباس اور کمر پر لوہے کی سلاخیں تھی انگریز نے ہمارے لیے خاص لوہے کے قبض سیار کروائے اور ہمیں ان میں ڈال دیا اس پنجرے میں لوہے کی چونچ در سلاخیں بھی لگوائی جس کی وجہ سے نہ ہم سہارے لے سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے ہمارے آنکھوں سے آنکھ سوچاری اور پیروں سے خون دہ رہا تھا غدر کے ملزمان انگریزوں کے نگاہوں میں اتنے بڑے ملزم سمجھے گئے کہ اٹھارہ سو ستاون ایسوی میں پکڑے گئے لوگوں کو یا تو سر عام پھانسی دی گئی یا بہت سے لوگوں کو اس ہی جزیرہ آنکھوں میں مہت سے بترین زندگی گزانے کے لیے بھیجا گیا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں رہنے والے ہر شہری نے بلا لحاظ مذہب قربانیاں پیش کی تھی یہ ہماری تاریخ میں بھی رحم ہے مولانا عبال کلام آزاد نے لکھا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون ایسوی کی بغاوت کی داستان کے دوران ایک انتہائی اہم بات یہ تھی کہ اس وقت ہندووں اور مسلمانوں کے دربیان صبردست اتحاد قائم رہا اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ تمام لوگ مغل بادشاہ کے تہین وفادار رہے مولانا آزاد رحم طراز ہیں کہ اتحاد کا جذبہ نہ صرف فوج بلکہ عام آبادی میں بھی نمائی تھا کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا جس میں مذہب کی بنیاد پر کوئی ایک تنازوہ یا تصاد مرونما ہوا ہو جبکہ اس کے عقیقت کی مثالیں موجود ہیں کہ برطانوی افسروں نے ہندوستانیوں کو کمزور کرنے کے غلط سے اختلافات کو ہوا دی تھی دراصل اپنی آزادی کی خاطر ہندووں اور مسلمانوں نے شانہ بشانہ جدو جہتی ان کی مشترکہ کوشش یہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑا لیں حتی المغدور مسلمان اور غیر مسلموں نے جنگ آزادی میں اپنا رول آدھا کیا تھا انگریزوں کو لوہے چنے چپانے کے بعد اس ملک سے اپنا بوری اب اس سلح پیٹنے پر مجبور کر دیا معزز سامعین و سامیات آج ہم آزادی کے ست اتھر سال کا سپر تیکر چکے ہیں لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ آزادی کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے اور آزادی کے احسمرات سے ہندوستان کی عوام محروم دکھائی دیتی ہے تازتب کی آئینک لگانے والے تاریخ ہند میں بھی ترخہ پرستی کا زہر شامل کر دے جا رہے ہیں اور تاریخ کو توڑ مرد کر پیش کرنے میں خوبی آسادشوں کا بھرپورتہ آن کر رہے ہیں مجاہیدین ہند کے مجاہیدین آزادی کے رول کو بتطریچ تاریخ سے حجف کرتے ہوئے پرخہ پرستوں کو مجاہیدین آزادی کے طور پر پیش کرنے کی مضمون کوششیں پوری شدت کے ساتھ ہو رہی ہیں دراصل یہ عیزہ عمل ہے جس کے نتیجے میں نئی نزل آزادی کے حقیقی سمرات حقیقی تاریخ سے بے بہرا رہے گی لہٰذا حقیقی آزادی اسی وقت محسوس کی جائے گی جب ہندوستان جیسے عظیم ملک سے پرخہ پرستی کا خاتمہ کرتے ہوئے سماج کے تمام طبقات کے ساتھ ایک سانسلوک کیا جائے گا دوران آزادی حقیقی رول کو پوری دیانتداری کے ساتھ پیش کرتے ہوئے نئی نسل کو اس سے واقع کروائیں اگر ہم یہ سب کچھ فراموش کر کے مخصوص نظریات کو فروغ دینے کا عمل جاری رکھیں تو حقیقی آزادی کے سمرات سے ہندوستان کی عوام کو محروم کرنے کے مرتقی بقرار پائیں گے اے ہندوستان کے مسلم جاگ ذرا اب وقت نہیں ہے سونے کا یہ وقت اگر غطلت میں کٹے آئے گا زمانہ رونے کا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام محبانِ وطن کو تعدمِ حیات ملک کی ترقی کے لیے ملک کی ترقی کے لیے کوشہ رہنے والے بنائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ